کہ فخر السلاطین سلطان شمش الدین التمشقی بارگاہ سے دختر سلطان رضی خاتون نائیب سلطنت کے مرتبے اور عزاد سے سرفراز ہو کر آج سے ملک کے ہند پر حکمرانی فرمانے دربار میں وارد ہو رہی ہے جملہ معزز عراقین سلطنت کا اب یہ فرض این ہے کہ سلطان کی تلوار پر جو حکمرانی کے علامت ہے ہاتھ رکھ کر اطاعت کا اقرار اور فرما برداری کا اظہار فرمائے قوت الملک آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ معزور ہے ہاتھ خود اٹھا نہیں سکتے بازاروں محلوں اور گلیوں میں یہ منادی کرا دی جائے کہ آج ہی سے بیچاروں کی چاراگری اور مظلموں کی دادرسی کی خاطر عدالت بستیوں میں گشت کرتی رہیں گی ہر صبح رضیہ بزاتے خود قلعے سے نکل کر راستوں سے گزرے گی اور ہر خاص و عام کو یہ اختیار ہوگا کہ بے خوف و خطر وہ اپنا دکھ درد بیان کرے نہیں تو ولی اہدی سلطنت ہے تجھ پر رضیہ کی داعت لازم نہیں شہزادی شہزادی مدد کر ہماری کیا بات ہے تیرے بھائی فیروش شاہ نے ہماری معصوم بیٹی کو اپنے ناپاک حرم میں طلب کیا ہے آج رات اس کے شیطان اسے اٹھا لے جائیں گے اور ہماری اب روخ آکھ میں مل جائے گی کہاں رہتے ہو تم اس گھر میں مطمئن رہو ایسا نہیں ہوگا مطمئن رہو ایسا نہیں ہے 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 موسیقی بستر پرا موسیقی شیطان موسیقی موسیقی رجی نے مدر ایک تھوارا موسیقی موسیقی کیوں ہم اسے ڈرتے ہیں لیکن میں اسے نفرت کرتی ہوں میں شاہ ترکار اور اب تک چار سو خاندانوں کو واپس لاکر ان کے گھروں میں بسایا گیا شمالی مہرولی جو تقریب ان اجڑی گئی تھی آباد کی گئی ساتھ نائے تھانے مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے دو ہزار پہرے دار بستیوں میں آٹھوں پہر گشت پر ہیں خوب والے کی تقسیم ایک مہینہ اور مفت جاری رہے گی رضیہ کیا سلطنت کے انتظام کے فرمان کے ساتھ تو اپنے بڑے بھائی کے موپر تماشے مارنے کا اختیار بھی لائی ہے کیا تُو نہیں جانتی کہ جس کے ساتھ تُو نے گستاخی کی ہے وہ سلطنت کا ولی اہد ہے قوت الملک جاؤ اور اسی دم فیروشاہ کو جو ابھی ولی اہد سلطنت نہیں نائب اس سلطنت رضیہ کے حکم سے کرفتار کر کے زندان میں ڈال دو یاد رکھ ایک دن آئے گا جب وہ تیری بیادبی کا تُس سے برتماک انتقام لے گا موسیقی کون؟ یا قوت یہاں کس لیے آیا ہے تُو؟ خاتون سلطان کو ایک سنگین جرم سے باز رکھنے کے لیے جرم؟ کیسا جرم؟ ایک مجرم کو قیس سے چھڑا لے جانا سنگین جرم ہے مستاخ خبرشی کیا تُجھے ہوش نہیں کس سے ہم کلام ہے تُو؟ تُجھے دکھائی اگر نہیں دیتا تو سن شاہ تو تان ہوں میں نہیں یا قوت کے سامنے یہاں ایک قانون شکن عورت ہے جس کا اس وقت کوئی نام نہیں کاموش میرے ہاتھ میں یہ خنجر ہے سامنے سے ہٹ جا وگرنا سر تیرا اس ٹھوکر میں ہوگا موسیقی اے غلام کے دھمکانے سے تُو نے اپنے فرزند کا آج چھوڑ دیا؟ تہر اب یہ منبوس زندان ہی نہیں رہے گا میرے غزب سے اس کی دیواریں شک ہو جائیں گی اپنا خنجر لیتی جائیے یہ پھر آپ کے کام آئے گا لیکن یا قوت کے سینے پر نہیں اس کی پیٹ پر ہاں اب میرا بھرپور وار تیری پیٹ پر ہی ہوگا تیری موت ہوں میں میرا انتظار کر تُو نے